اگر کوئی شخص اپنے دل میں طلاق دے دل ہی دل میں کہے لیکن زبان سے کوئی لفظ نہ نکالے تو کیا اس کی طلاق واقع ہوگی حدیث نمبر دو ہزار چالیس ابو حریر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا اللہ تعالی نے میری امت سے درگزر فرما دیا جو کچھ وہ اپنے دل میں بات کرے جب تک کہ اس پر عمل نہ کرے یا زبان سے نہ نکالے یعنی اگر کسی شخص کے دل میں طلاق کا خیال گزرے لیکن زبان سے کچھ نہ کہے تو طلاق واقع نہ ہوگی یہی حکم ہے عطاق رجوع بے وغیرہ میں کہ اگر کوئی شخص صرف دل میں کسی کے خیال گزرے طلاق دینے کا یا بیوی کو طلاق دینے کے بعد رجوع کرنے کا تو صرف خیال کے گزرنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک کہ وہ زبان سے نہ کہے تو طلاق چاہے زبان سے دے یا تحریر میں دے یا تنہائی میں دے طلاق واقع ہو جاتی ہے صرف خیال آنے سے دل میں کچھ نہیں ہوتا جب تک کہ زبان سے نہ کہے اسی طرح اگر کسی کے دل میں گناہ کا خیال آئے تو وہ گناہ لکھا نہیں جاتا جب تک کہ وہ اس پر عمل نہ کرے جب تک زبان سے نہ کہے یا عمل نہ کرے اس وقت تک اس کو لکھا نہیں جاتا یہ اللہ سبحانہ وتعالی کی خصوصی عنایت ہے امت محمدیہ پر کہ صرف دل میں خیال آتانے سے گرفت نہیں ہوتی بلکہ جب تک کہ وہ ان کو عملی جامعہ نہ پہنا ہے اس وقت تک وہ قابل گرفت نہیں ہوتا اس کا معاخضہ نہیں ہوتا ہاں اگر دل میں برائی کا خیال آئے اور برائی کر بیٹھے تب اس کی برائی لکھی جاتی ہے اور اس کا معاخضہ ہوگا اگر وہ توبہ نہ کرے اسی طرح اگر صرف دل میں خیال آئے اور زبان سے وہ نہ کہے تو بھی اس کا معاخضہ نہیں ہوگا بہرحال بتانا مقصد یہ ہے کہ اگر کسی کے دل میں طلاق دینے کا خیال آئے خیال گزرے اور وہ زبان سے نہ کہے تو وہ طلاق واقع نہیں ہوگی حدیث نمبر دو ہزار اکتالیس باب طلاق المعتوہی والصغیری